موسیقی 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 کیونکہ پاکستان دہشت کا ایک ایسا نام ہے جس کی زمین میں ہوتی ہے بارود کی کھیتی جس کی فضا میں گھلی ہے زہر کی گولی پاکستان کی زمین فصلے نہیں دہشتگرد اگاتی ہے دنیا کے نقشے پر ناسور بن چکے پاکستان کو اب نقشے سے ہٹانا ہوگا پوری کائنات کو دہشتگردی سے بچانا ہوگا کیونکہ پاکستان زبان کی بھاشا نہیں سمجھتا اسے گولیوں سے ہی سمجھانا ہوگا اور اگر آپ نے ریپورٹ دیکھی تو سوال پوچھا جانا ضروری ہے کہ آپ کا خون نہیں کھولا اور اگر خون نہیں کھولا تو پھر کس کام کا دیش پرین اور اگر خون کھولا تو پھر جب آپ کیوں نہیں دیتے تمام خاص مہمان ہمارے ساتھ ہے روپیش کانتویاس صاحب کانگرس نیتا ہمارے ساتھ ہے منیش گودہ صاحب ورشت پترکار ہمارے ساتھ ہے راملال شرمہ صاحب بی جے پی ویدھائک ہمارے ساتھ ہے کرنل شہلش روائے صاحب رکشہ وششاگیاں ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے آپ سبھی کا بہت سواگت ہے روائے صاحب بہت دھنیواد آپ کا وقت نکالنے کے لئے سب سے پہلے میں راملال جی آپ کے پاس آ رہا ہوں اور سوال کا جواب دیجے گا سر راملال جی اگر آپ نے ریپورٹ دیکھی آپ کا خون کھولا کھولا کے نہیں کھولا سر نہیں راول جی بلکل گٹنا دردناگ ہے اور جو پورے دیج کے اندر ہے سانتونا نہیں چاہیے سر نہیں چاہیے سانتونا سر پورا دیج دے رہا ہے سر مجھے بتائیے جواب کب دیں گے جواب کب دیں گے سر جواب کیوں نہیں دیتے ہوں ہم ایک سر کے مطلعے دس سر کاٹ کے لانے والے تھے آج ہم نے اپنے تین جوان کھوئے ہیں پندرہ دن کا بچہ آپ نے باپ کو مخاگ نہیں دے رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں دکھت گھٹنا سر یہ آپ کے موہ سے نہیں سننا تھا میں اتنا کہوں گا سب سے پہلے تو راجستان کے تین جاواز سینکوں کی سعادت کو میں نمن بھی کرتا ہوں اور میں سردہ سمن بھی ارپیت کروں گا اور ساتھ میں میں یہ کہوں گا کہ نشیط روپ سے ہندوستان نے کبھی بھی پہل نہیں کی ہندوستان نے پریاس یہ کیا ہے کہ سانتی کا باتون بنے لیکن جس طریقے کی گرت طریقے سے حرکت اور جس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں اور میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جب دیپک بوچھتا ہے تو ایک بار لو اپنی وہ پوری کرتا ہے جس طریقے سے پنجاب کے اندر آتنگواد سماپتو تھا تصمیر کے اندر یہ انتیم پڑھاؤ کے اوپر ہے اور جو دیپک بوزنے کی کاغار کے اوپر ہے وہ اپنی پوری پریاس کر رہے اپنے آپ کو بسانی کے لیے کرنل چلیندر جی کرنل چلیندر جی جب میں یہ تصمیریں دیکھتا ہوں میرا دل اندر سے ہل جاتا ہے میرا دل اندر سے چوٹ کھاتا ہے چیختا ہے سر میں پندرہ دن کے بچے کو مخاگ نہیں دیتے اپنے پتا کو نہیں دیکھ سکتا جو سرحد پر سینہ کے لیے اپنے دیش کے لیے شہید ہو گیا ہو ہم کیا جواب دینے میں ہم capable نہیں ہے کیا ہم جواب نہیں دے سکتے یا پھر چھوٹ نہیں دی جاری دیکھیں ابھی میں نے ایک statement سنا کی فوج کو جواب دینا چاہیے تو پہلا چیز تو میں یہ کہوں کہ ہمارے ہاں ایک democracy ہے تو جواب فوج کو نہیں جواب سرکار کو دینا چاہیے فوج سرکار کا ایک انگ ہے we are a arm of the state and we are a means of the state craft آپ استعمال کیجئے ہم آدیش کا پالن کرنے کو تیار ہیں surgical strike ہمیں نے کی تھی کسی دوسری فوج نہیں آکے باہر سے نہیں کی تھی تو capable تو ہم ہیں لیکن ایک willpower کی جو ضرورت ہے سرکار میں شاید اس کی تھوڑی سی کمی ہے اور دوسری جو ہماری اچھائی جی سچائی کا آپ نے بات کی ہماری شرافت تو شرافت دکھانے کا سمیں نہیں ہے سیس فائر شریفوں کی بھاشا ہے یہ آتنکوادیوں کی بھاشا نہیں ہے آتنکوادی اس طرح کی بھاشا نہیں سمجھتے ہیں آپ دیکھئے تین دن پہلے پاکستان کا ڈی جی ایمو فون کرتا ہے کہ ہم سیس فائر چاہتے ہیں اور تین دن کے اندر ایک بی ایس اف کا جوان پہلے اور تین ابھی مار دیے جاتے ہیں تو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اچھا یہ کیا ان میں کوئی تالمیل نہیں ہے نہیں صاحب بالکل تالمیل ہے یہی تو گیم پلان ہے آپ کو کنفیوز کیے رکھنے کا آپ کو بہلا کے رکھنے کا آپ کو دو ناؤں میں سوار کر کے رکھنے کا کہ ہائے میں کیا کروں دوستی کروں بات کروں یہ لڑائی کروں پاکستان وہ دیش نہیں ہے جو باتوں کی باچہ سمجھتا ہے سیس فائر کے پیچھے اس کی ایک چال ہے وہ اس کے چھد میود کا ایک حصہ ہے جب وہ آپ سے سیس فائر کی بات کرتا ہے اس کا مطلب کہ اس کو چوٹ پڑی ہے وہ ریپیر ریکاوری ریاؤگنائز ہونا چاہتا ہے ہمیں سیس فائر نہیں دینا نہیں دینا ہم تو رمضان میں سیس فائر کر رہے ہیں ہم تو رمضان میں سیس فائر کر رہے ہیں ہم تو رمضان میں سیس فائر کر روپیش کان جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے روپیش کان جی کیا چاہیے سر ایک کے مطلب ساتھ دس چرس ہیے یا پھر آپ کو رمضان میں سیس فائر چاہیے دیش کو کیا چاہیے سر روپیش کان جی بتائیے آج راملال جی کو اور راملال جی کی پارٹی کو اس دیش کے سرکار کو کیا چاہیے آپ کو دیکھیں رمضان کے موقع پر مہدی جی کیے سیس فائر کی گوشنہ یہ ایک چھلاوہ ہے دیش کے ساتھ مہدی جی کو چیئے تھا کہ پاکستان کے بدیش منطق کو بلاتے ڈو ٹو بات کرتے ایک طرف سیس فائر کرنے کا جو فیصلہ لیا وہی غلط ہے رمضان کا جتنا مہت بھارت میں اس سے زیادہ پاکستان میں لیکن بھارت یہ فیصلہ لے رہا اور پاکستان اس کی خلافت کر رہا ہے تو یہ تو بدیش نیتی غلط ہے اور اس کا ہماری سینکوں کو بہتنا پڑھ رہا ہے دیش کو بہتنا پڑھ رہا ہے گودہ صاحب ہم تو سر ایک کے بدلے دس سر کا انتظار کر رہے تھے اور یہاں تو رمضان پر سیس فائر ہونے لگے سر کھلا نیوتا دے دیا آپ اس مہینے میں کچھ بھی کریے ہم کچھ نہیں کریں گے ہم نے تین جوانوں کو کھو دیا سر پندرہ دن کے بچے کو جب ہم نے دیکھا آج دل دکھتا ہے سر اور ہم سیس فائر کی بات کرتے ہیں ہم شانتی کا کبوتر اڑھانا چاہتے ہیں نشتر بزرہ حول دل بہت دل بہت دکھتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تین سال کا بیٹا پندرہ سال کا بیٹا پندرہ دن کا بیٹا جب شبوں کو مخاگنی دیتا ہے تو وہ دل کیا ہوتا ہوگا اس پریوار پر کیا گزرتی ہوگی یہ ستہ میں بیٹھے مکمران کبھی شاید سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اور اس کو محسوس بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ ہم راجستانیوں کا دل ہے وہ ایک جذبہ ہے جو سب کو جھیلتا ہے سہتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اب یہ کتنا آگے بڑھے گا کب تک آگے بڑھے گا اس کی بھی ایک سیما ہے کب تک آخر نے کہا ایک بہت زبردست چیز لکھی ہے کہیں ہے انہوں نے جو آنکھی سے نہ ٹپکے وہ لہو کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جب آنکھ سے نہیں جب تک آنکھ سے نہیں ٹپکے گا تب تک مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ہو سکتا ہے کچھ ہونا چاہیے اب یہ کیسے ہوگا اور کون کرے گا ہم آج بھی یہ بھاشا بولیں کہ کرنا چاہیے ہونا چاہیے کریں گے دیکھیں گے تو پھر کب تک دیکھیں گے کب تک سہیں گے کیونکہ یہ چیزیں دیکھیں بہت سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ بھلے ہی مار رہے ہیں کشمیر میں آپ کا آپریشن چل رہا ہے سب چیزیں چل رہی ہیں لیکن اس کے بدلے جو قیمت ہم چکا رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے یہ جوان ہیں تیس بیتیس سال کے جنہوں نے کچھ نہیں سوچا دیش کے لیے آگے آ کر کے اپنے آپ کو قربان کر دیا یہ ایک ایسی دھروہ تھی ایک ایسا ماناو سنسادن تھا جو کہ پتا نہیں دیش کے لیے کیا کر سکتا تھا اور آگے جا کے لیکن اس نے دیش کے لیے اپنے آپ سب کچھ نیوچھاور کر دیا اب اس سپریم سیکریفائس کو یعنی آپ صرف سانتونہ کے بھاشاں میں سمجھائیں گے اس کی بھاشاں میں بولیں گے تو یہ نہیں چلے گا اور آپ سے امید تھی راملال جی نہیں چاہیے سانتونہ راملال جی سانتونہ نہیں چاہیے لاپ کی سمویدنا کی بھاشا چاہیے ہمیں تو وہی بھاشا چاہیے ایک سر کے بطے دستر والی ہمیں وہی بھاشا چاہیے آج آپ کو آج آپ کو میں نے شوک سندیش پڑھنے کے لیے آمنترت نہیں کیا راملال جی جواب دیتا ہے راملال جی میں کہا رہا ہوں اسی سرکار نے سرجیکل اسٹرائک کی تھی راہول جی میں کہوں گا اسی سرکار نے سرجیکل اسٹرائک کی تھی اسی سرکار نے جمہو کسمیر کے اندر آتنگبادیوں کے ساری منصوبوں کو پانی پھیرنے کے لیے یہ آتنگباد کو سماپت کرنے کے لیے ایک محیم چلا رکھئے اور اسی سرکار نے سر رمضان میں سیس پائر کی گوشنا کی کیوں کی سر کیوں کی سر کیوں کی اس سیس پائر کیوں کیوں لوگوں پہ بروسہ جو لوگ بروسے کے قابل نہیں یہ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کیوں کی اس بروسہ سے راہول جی بروسے کے قابل نہیں ہے میں مانتا ہوں پہلے بھی انہوں نے انیس سو انساس کے سیس پائر ایگریمنٹ کا بھی اُلنگن کیا دوزار تین کے اندر جو سیس پائر ایگریمنٹ اس کا بھی بار بار اُلنگن کر رہے ہیں آٹھ سو سے ادھک بار اُلنگن یہ کر چکے بلکم میں اس چیز کو سوکار کرتا ہوں لیکن کم سے کم میں اتنا کہوں گا کہ یہ انتیم پڑاؤ کے اوپر ہے اور انتیم پڑاؤ کے اوپر ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہماری استطیق مضبوط رہے یا ہم یہ ابھی بھی دکھانے کے لئے کوشش کریں راہول جی دوری لڑائی اس سمیں دیش لڑ رہا ہے دوری لڑائی سینہ لڑ رہی ہے دوری لڑائی سرکار لڑ رہی ہے ایک سیما کے اس پار اور دوسری سیما کے اس پار اور ان دونوں پرستیتیوں کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے سینہ کام کر رہی ہے اور کس طریقے سے سرکار کام کر رہی ہے میں اس اوثر کے اوپر اتنا کہوں گا حساب ہوگا نشت روپ سے بہت مہتپور ہے سر کیا سمجھ دنا کی بھاشا سے کام چل جائے گا سر کیا صرف اور صرف گم کے چھیٹے دینے سے کام چل جائے گا یا پھر یا پھر اب وقت یہ کہ آپ سینہ کو کہہ دیجئے کہ آپ اپنے حساب سے ڈیل کریے یا پھر ایسا کیا رکھا ہے یا پھر ایسا کیا رکھا ہے دیکھئے سینہ کا آپریشن آل آوڈ تو کشمیر میں آل لی چل رہا ہے اور جس کی سفلتا کہ ابھی میں نے بات سنی کسی کو کہتے ہوئے کہ ہاں وہ کافے سفل رہا ہے میں کہتا ہوں کہ وہ سفل رہا ہے اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ بی ایس ایف کوئی چھوٹی موٹی پولیس فورس نہیں ہے بی ایس ایف کے پاس آرٹلیری کی پوری ونگ ہے اور پچھلے کئی مہینوں سے نیرلی ایک سال سے بی ایس ایف کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے اور بی ایس ایف مو توڑ جواب دے رہی ہے انفیکٹ یہ حالت ہو گئی ہے کہ رینجرز کو آکے معافی مانگنی پڑتی ہے اور سیس فائر کے لئے انہیں دعای دینی پڑتی ہے لیکن کیا کرے گرگٹ ہے ساپ ہے پلٹ کے پھن مارنے کی اس کو عادت ہے ایک طرف وہ معافی مانگتا ہے اور پھر جیسی موقع ملتا ہے چھپ کے آکے پیٹ پہ وار کرتے ہیں تو یہ ان کی نیتی ہے اور ایسا کچھ نیا تھوڑی ہے سینٹالیس سیرے کے یہی چلے جا رہا ہے ہم پگل جلدی جاتے ہیں کرنل روئی ہم پگل جلدی جاتے ہیں کہ اگر کوئی سیس فائر کے لئے آگے آیا ہم فٹاک سے مان لیتے ہیں ہم بلکل اس کو ڈینائی نہیں کرتے ہیں ہم جلدی پگلتے ہیں کیا ہم بلکل پگل جاتے ہیں ہم بلکل پگل جاتے ہیں اور اس لئے کیونکہ ہم ایک ہولیسٹک ویو نہیں رکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے اچھا سیز فائر کے لیے آیا ہے چلو مان جاتے ہیں آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دوزار تین میں آپ کے پاس سیز فائر کے لیے اس لیے آیا تھا کیونکہ افغانستان کی سیما پہ تحریک طالبان نے اس کی زندگی عرام کر رکھی تھی آپ کے ساتھ سیز فائر کیا انڈیا بارڈر پہ شانتی مچائی اور اس کے بعد ضربے حضب کر کے انہوں نے اپنے پورے فاتح میں طالبان کو ختم کیا اور اپنا کنٹرول حاصل کیا آپ نے انہیں ری آرگنائز اور ری گروپ ہونے کا موقع دی ہے آج بھی جب آپ ان سے سیز فائر اگر ایکسپٹ کریں گے تو آج بھی اس لیے وہ آپ سے چاہتا ہے کیونکہ چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور پہ چائنہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی آرمی وہاں فوکس کرے اس لیے وہ آپ سے سیز فائر چاہتا ہے آپ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں سیز فائر وہ نہیں سمجھتا ہے ہمیں جواب دینا ہوگا ہم جواب دے رہے ہیں اور اگر دے رہے تو اس سے بھی زیادہ جواب دینا ہوگا یہی ایک طریقہ ہے پاکستان کی جہاں تک بات ہے جہاں تک انٹرنل کشمیر کی بات ہے آہ سو کالڈ سیز فائر آپ چلتے رہیے لیکن آپریشن تو چلی رہے ہیں ٹھیک ہے راملال جی جب جب یہ سب کوئی جانتے ہیں اور تیاز گواہ دوزار تین میں کیا ہوا جو کرنل رائے نے بھی بتایا باوجود اس کے آپ سمجھنے کے لیے تیار کیوں نہیں میں میں نے پہلے بھی اپنی بھومکہ میں کہا کہ سر ٹھوکر کھانے سے اکل آتی ہے بادام کھانے سے نہیں آتی اور جب اتنی بار ٹھوکر کھالی پھر بھی اکل نہیں آئے تو پھر کوئی کیا کہے اور ہم کیوں بار بار اپنے جوانوں کو کھویں سر کیوں یہ تصویریں دکھائیں اور کیوں ہمیں ایسی تصویریں دیکھنے کے لیے مجبور ہو سر راملال جی جی راہل جی راہل جی یہ بات صحیح ہے کہ جو جس بحثہ کے اندر سمجھتا ہے اسی بحثہ کے اندر جواب ملنا چاہیے لیکن سرکار نے ایک وشواس کرنے کا پریاس کیا ہے کہ آکرکار ان ایک موقع دے کر دیکھیں لیکن آج جس طریقے راہل جی سرکار نے آنے کے بعد میں فری ہینڈ دی ہے سینہ کو کہ یدی اگر پہلی گھوڑی اگر آتی ہے تو آپ اس کا آدھے اس کے انتظار مت کیجئے تتکال اس کی ریپلائی آپ کریں سینہ کے اندر بھی آدھونیک تقنیقے کے سنسادنوں کا بڑھاو دینے کا کام کیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں راہل جی کی جس طریقے سے سرکار جس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کی آتنکوادی یا آہ بورڈر کے آہ پاکستان کی جس طریقے سے گسویٹ ان دونوں کا میں یہ کہہ سکتا ہوں کی انتی موقع ہے اور انتی موقع کے اندر یہ چاہتے ہیں کا اپنا وجود بنا رہے لیکن میرے کال سے وجود بچے گا نہیں اور یہ جو گھٹنا ہے اس گھٹنا کی اوپر بھی مجھے پورا وشواس ہے سرکار کے اوپر بھی سینہ کے اوپر بھی کرنے سی دورپ سے اس کا بدلہ بھی لیں گے اور اس کے اوپر سکت کاروائی بھی کریں آپ کو آپ آپ کو روپیش کان جی وشواس ہے کیا ہم ہوں گے کامیاب یہ گانا ہم کب گائیں گے سر روپیش کان جی وہ ایک دن کب آئے گا چار سال سے تو موڈیزین جان میں بیٹھیں گی وہ دن آئے گا لیکن وہ دن آنے والا نہیں ہے اس سال میں اب تک تیرہ سو کے لگ بک پاکستان سیز فارک کر چکا ہے آپ یہ سوچ کے بیٹے ہیں کہ پاکستان مان جائے گا تو ماننے والا ہے نہیں پاکستان بھاشا ایک ہی سمجھتا ہے اور وہ ہے کہ آپ اگریسیو رہیں اور دو ٹک بات کریں یہ نہیں ہوتا کہ ہم ہاتھ جائیں پرانمتری گھڑ جائیں ایک دم دورے بنا ہے اور کوشش کریں کہ پاکستان آپ کی بات سمجھیں پاکستان اپنی بات سمجھتا ہے اپنی بات مانوان میں بھی لگا رہتا ہے یہ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اگریسیو ہوں اور سینہ کا منوبول رکھنے کے لیے آپ کو کچھ کٹرو قدم اٹھانے ہوں گے چار سال ہو گئے بہت ہو گیا آپ پہلے کہتے تھے کہ ایک سر کے بلے دستر چیئے تو وہ کریے نا کار بھائی آپ کو منا کون کر رہے ہیں ٹھیک ہے گودہ صاحب ایک بہت سٹریٹیکل سوال پوچھ رہا ہوں میں آپ سے دیش کی درشتی سے کیونکہ بار بار اس کی دعائی دی جاتی کہ ہم لوگ تیار نہیں اکنومیکل لی اگر کسی ایسے بیواد میں پڑھتے ہیں اور اس لیے ہم کئی بار ایسے سیکریفائزز کو خون کا گھوٹ سمجھ کر پی بھی جاتے ہیں کیا یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہم آؤٹ این آؤٹ ریسپانس نہیں کرتے ہم اسی طریقے سے جواب نہیں دیتے کیونکہ ہم یدھے کے پچڑے میں نہیں پڑھنا چاہتے اور یہی ہم چوڑی پہنے لیتے ہیں نہیں ٹھیک ہے ہم شروعات سے ہماری نیتی یہی رہی ہے کہ ہم آگے ہو کر کبھی بھی اگریسیو نہیں ہوتے لیکن کب تک نہیں ہوں گا سوال یہ بھی ہے آپ کو ایک بنانا سٹیٹ کا درجہ ملا ہوا دیش کے پورے دنیا کے اور یہ درجہ جب تک آپ نہیں ہٹائیں گے تب تک یہ ایک ٹیگ نہیں ہٹائیں گے تب تک آپ کو کوئی سیریسلی نہیں لے گا تو اس بارے میں تو سوچنا پڑے گا اور امید دیکھے کیا ہوتا تھا ہم آج تک جتنی بھی امرے پچھلے بیس سال پچیس سال کی جو سرکارے رہی وہ جاہتر سرکارے وہ رہی جن کے پاس مجورٹی نہیں تھی جن کے پاس پورا بہومت نہیں تھا اور جب ایک پورا بہومت کی سرکار جب کے اندر میں ہوتی ہے جب یہ امید ہوتی ہے کہ آپ اپنے ایک ایسے وقتی کو چنا جو کچھ اپن انچ کے سینے کا دعویٰ کرتا تھا تو وہ تب آپ سے امیدیں زیادہ بڑھ جاتی ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ یہ جو سمجھے ابھی بھی آپ نے نہیں کیا جب آپ ایک پورا بہومت کی سرکار دیش کے اندر چلا رہے ہیں جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور جب آپ یہ دعویٰ کر چکے تھے پہلے کہ ہم اس کو اسی کی بھاشا میں جواب دینا چاہیے تو پھر دینا چاہیے پھر کوئی ایکسکیوز نہیں ہے پھر کسی بھی طرح کا کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم ہم پریاس کر رہے ہیں کہ شانتی بحالی ہو وہ سب چیزیں ہونی چاہیے وہ ایک ٹریک ٹو ہے وہ چلنا چاہیے لیکن یہ اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں جب درگاہ کے پاس میں آ کر کے اور جو جو لوگ سامان لے کر جا رہے تھے ان کو آپ نشانہ بنا رہے ہو جن کا کوئی مطلب نہیں ہے پھر مجھے نہیں لگتا کہ اب کسی بھی طرح کی دیل کی ضرورت ہے اب کسی بھی طرح کی سوچنے کی ضرورت ہے بلکل اب دیلی کی ضرورت ہے اور ایکشن لینے کی ضرورت ہے کہ ایسا ایکشن جو دکھائی دے دنیا دیکھے اس کو کرنا پڑے گا اور اتحاس یاد رکھے کہ اس دن جب انہوں نے ہمارے تین جوان مارے تھے تو اس کے بعد میں ان کے ساتھ میں کیا ہوا آپ نے اس وقت کچھ نہیں بولا آج دن بار ہم نے پردیش کی رہتا ہے سوال پوچھا اور بڑا سیدھا سوال پوچھا کہ کیا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سیس فائر کی جگہ ایک کے بدلے دس سر لے کر آئے سو پرتیشت لوگ اس دیش کے اس پردیش کے یہ چاہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہو کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہو کہ نہیں ہمیں سیس فائر چاہیے کوئی سیس فائر نہیں چاہتا سب کو ایک کے بدلے دس سر چاہیے اور کیونکہ یہ لوگتنٹ رہے تو پھر یہ جواب دیا جانا آپ ضروری ہے بہت شکریہ راملال جی آپ کا ہمارے ساتھ آنے کے لیے اور پھر سے کہوں گا سانتونا کی ضرورت نہیں ہے جواب دیجئے بہت شکریہ گودہ سر آپ کا بہت شکریہ روپیش جی آپ کا بہت شکریہ کرنل شیلیش روائے آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے دیکھیں آج جب یہ تصویریں دیکھی ہیں اور جیسے یہ تصویریں صبح سامنے آئیں خلیجہ پھٹ گیا ڈل دکھ گیا کہ آخر اپنا سپریم سیکرپائز دینے والوں کے لیے کیا ہم صرف اور صرف سمویدنا رکھتے ہیں کیونکہ دکھ پرکٹ کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں اور آج ہم مجبور ہیں سوال پوچھنے کے لیے کیوں نہیں اب ایک ایسا جواب دیا جائے جس کا پورا دیش اتزار کر رہا ہے اور وہ بچہ پنڑا دن کا وہ تین سال کا حساب مانگ رہا ہے اس کرز کو اتزار کرنا بہت ضروری ہے اور یہ اتزار کرنا چاہیے اور اس کے لیے دیش تیار آج نیوز ریوز میں تنہیم امسکار امسکار موسیقی موسیقی موسیقی